آیا تھا میں فلم آنکھیں بیجنے جب جایا واپس تو میلے لے گیا آیا تھا میں فلم آنکھیں بیجنے جب جایا واپس تو میلے لے گیا پڑھ کے اس نے ناتے پاک مصطفیٰ سب کی حصے کی اقیلہ لے گیا پڑھ کے اس نے ناتے پاک مصطفیٰ سب سب حصے کی اقیلہ لے گیا فیض بھین آپ پڑھ لیتے آپ انام دیلیتے ہم بھی بیٹے پڑھ لیتے سب کے ساتھ وہ شریعت تھا کہ بھلائی پہ بھلائی ہو رہی ہے بھلائی پہ بھلائی ہو رہی ہے یہاں حجب کی بھلائی ہو رہی ہے یہ ناتے پاک بڑھتے جا رہے تھے کمائی پہ کمائی ہو رہی تھے آپ کی محبت ہے آپ نے دیا اللہ قبول فرمائے محبت بس بول دیا امین اور محبت بس بول دیا امین دیکھیں آپ بھولا کر رہے ہیں ایک ڈاکٹر صاحب سے وہ آپرشن کرنے کے لیے ہے ٹھٹر میں گئے تو پھولوں کا ہار لے کر گئے مریض نے کہا ڈاکٹر صاحب لوگ آپرشن کرنے کی آتے تو آپرشن کرنے کا سامان لاتے لیکن آپ تو پھولوں کا ہار لائے ہیں ڈاکٹر نے کہا میں بھی پہلی مرتبے ہوئے آپرشن کرنے کی آرہا ہوں اگر یہ آپرشن شامیاب ہوا تو پھول کا ہار میں پہن کر جاؤں گا ورنہ آپ تو ہوئے ہیں تمہیں ایسا ہی صاحب کتاب نہ ہوئے ہیں بولتے ہیں محبت بس بول دی یا رسول اللہ اور محبت بس بول دی یا رسول اللہ ایک شیر ہے ایک شیر یہ کہ شیر ہے بہت سال پہلے آپ نے سنا ہوگا اور اس کو میں تو پڑھتا ہی پڑھتا ہوں اگر کہیں تو سنا دیا یہ بتا ہے آپ لوگ شیر سے کیا بولیں گے کیا بولیں گے بس اتنے بولیں گے پیچھے والے کیا مرغفہ نہیں آئے رب محبت سے کیا بولیں گے درہ ہاتھوں دھارے برادے کتنے لے بولیں گے سبان اللہ سبان اللہ دیکھیں پڑھتو شیر دیکھیں یہ بتا ہے شیر سے ان کے سبان اللہ بولیں گے تو کیا کچھ لوگ انعام ہی نہیں گئے چلی چلی محبت محبت دیکھیں دنگ ہے سب دنگ کر کہا ہے تو پڑھتا ہوں ورنہ دنگ ہے سب دنگ کر آدھا ادھا 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 اب آپ تو بھی بولنا پڑھتا ہوں سمجھے نہیں دیکھیں دنگ ہے سب دیکھتا ہوں آدھا ادھا 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 ہو گیا پل میں کمر آدھا ادھا دنگ ہے سب دیکھتا ہوں آدھا ادھا 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 چاند کیا ہے آسمان کو بھی اگر کہتے ہوں چاند کیا ہے آسمان کو بھی اگر کہتے ہوں یہ بھی ہو دار ٹھوٹ کر آدھا ادھر ایک طرف مکہ کی سرح ایک طرف شہر نبی کاش ہوتا میرا گھر آدھا ادھر کاش ہوتا میرا گھر آدھا ادھر آدھا ادھر حج آدھا کرنے چلا تھا ایک نجدی جب کی سال حج آدھا کرنے چلا تھا ایک نجدی جب کی سال سنگریزی کے لئے اسے نینہ جانا پڑا کنکری مارتے ہیں غور کیجئے گا ایسے حج آدھا کرنے چلا تھا ایک نجدی جب کی سال سنگریزی کے لئے اسے نینہ جانا پڑا ایک کنکر مارنے پر کان میں آئی صدا اپنے تم تو اپنے آدمی ہو تم کو یہ کیا ہو گیا ایک کنکر مارنے پر کان میں آئی صدا تم تو اپنے آدمی ہو تم کو یہ کیا ہو گیا ایک آوشے پر دے رہا دیکھتے بار شاہ کہتا ہے کہ کاٹو میں جیسے پھود ہیں نگہ دیے ہوئے یوں ہند میں ہوتا ہے باپا حسرت رہے ہوئے مسجد کے حوز میں بھی نہیں مسلیوں کے خیر بغلے نکل پڑے ہیں جماعت دیے ہوئے مسجد کے حوض میں بھی نہیں مسجدوں کے خیر مغلے نکل پڑے جماع ایک سوال اُر سے خادری ذکر کربلا والوں کا اُر سے برکات ذکر کربلا والوں کا اُر سے خشمت ذکر کربلا والوں کا اُر سے مشاہد ذکر کربلا والوں کا آخر ایسا کیوں اُر سے کسی کھوتا ہے ہر سمیں ذکر کربلا والوں کا ایسا کیوں ایسا کیوں اُر سے کس کا ہے تو شاعر جواب دیتا ہے رولانے آتی ہے یادی حسین روز مجھے رولانے آتی ہے یادی حسین روز مجھے میں وہ نہیں جو محرم کے انتظار آئیں رولانے آتی ہے میں وہ نہیں جو محرم کے انتظار آئیں اب دیکھیں شاعر بنگارش کی زمین سے ایک آواز آتی ہے ہسین کے سوکھے گلے گلتی تھی مگر خدا کی قسم سب دم یزید کا نکلا مگر خدا کی قسم سب دم یزید کا نکلا اب شیر دیکھیں آپ سمات کریں شارگاتہ کے آقا کے نوازے نے مستقلہ نہیں چھوڑا واپس بول لے ہسینیوں اور بار بس بول لے ہسینیوں آقا کے نوازے نے مستقلہ نہیں چھوڑا سر تن سے جدا ہو گیا سجدہ نہیں چھوڑا دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے زینب کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے زینب کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا سہرائی اتشیبی کی محمد کا نوازہ ایک پل کے لیے دین کو تلہانی چھوڑا بہت دو موارے بعد پیش کر ہوں آپ نے بہت اچھا سماعت کیا سبوں کو آپ نے انشاءاللہ آنے والی بھی ہے اس کو بھی انشاءاللہ آپ سماعت کریں گے دعا کریں اللہ تعالی آپ پیانا آنا قبول فرمائے جتنے لوگ حاضر ہیں اللہ سب کی حضرت 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 فرمائے میرے فیض بھائی بہت دور سے آئے ان کے اس مشن میں ان کو اترقیتہ فرمائے اب آئیے یہ علم جن کے پہچان ہے اخلاص جن کے شناخنا ہے اردو زبان جن ٹی کنیز جن کو ہم اور آپ نہیں بلکہ پورا شہر آج حضرت اللہ مارکاری صاحب عالم لخنوی کے نام سے جانت اور پجاہ پتا ہے آئی اس حضیب وحث تقبال کرنے اور محبت کی ظہار کرائیں نارے تکویر ایک غریب محلے میں جاتا ہے شاوان بھائی سید ایک غریب محلے میں جاتا ہے اور کہتا ہے کوئی اللہ اس کے رسول کے نام پر دینے اور اس نے دستر کس کس گھر پر دی ہے دروازے پر کنجوس آداد جسے مکھی خنجوس کہتے ہیں اگر آپ کو دیکھنا ہے تو پہچان چھائیں کرا تو آپ دیکھنے کے لیے جب جمعہ میں اپنی مسجد میں آئیے گنا نہ مازمان لے کے لیے ہمارے اور آپ کے ہندوستان میں یہ رواز ہے چاہے شہر ہو چاہے پسوہ ہو چاہے گاؤں ہو تو کیا ہوتا ہے خدوی کی آزان سے پہلے کہیں کہیں جھولی ہو ہے نا ایک گلہ گمائے جاتا ہے تو جمعہ کی جوس ہوتا ہے تو آنکھوں کو بند کرے گا یہ پہلے گا کچھ دینا ہے آنکھیں کے مرزیفہ چالوں حضیٰ عنہ ملت اسلام نہ کس کی نظر سے تو چھپا اللہ کا نظر سے کچھ نہ چھپا یہ شاداب رضا کی نگاہ سے تو آپ چھپ سکتے ہیں اپنے خطیبوں ایمان کی نگاہ سے تو آپ چھپ سکتے ہیں لیکن اللہ کی نگاہ سے کوئی نہ چھپے گا جو جانتے ہو اس غریب نے ایک مکھی چوس کے دروازے پر دستہ دی اور اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیا ہے کوئی اللہ اور اس کے رسول کے نام پر دینے والا ہے اس کی نینے کے عورت تھی تاجد گزار عورت تھی جیسے ہی اللہ اور اس کے رسول کا نام سنا فوراں ہی ہی آچت سے کچھ پرہم نکالتی ہے اس فقیر دیر کو دیر ہے تو فقیر دعا دیتا ہے اللہ اس عورت کو دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت نے بھی کامیاب ہے دعا دے کر چلا جاتا ہے اور جو کنجوس تھا نا دیکھا کہ میری عورت نے میرے سامنے میری عدولت پر آگ لگائی فوراں ہی بنایا مارنا شکر مارنا شکر دیا اس عورت نے کہا کہ اے میرے شوشہ نامدار آپ کا حکم سرہ خوبہ ہے لیکن محبتوں میں محبتوں کے دروازے پر تعلامت لگا میں نے جو کام کیا ہے وہ بہت نیک کام اور مارنا شکر کہ ایک تو میں تجھے سرسارے تو محبتوں کا دروازہ پتلا رہی ہے اور آپ پہ ہوش ہو کر کے زمین پر گئی وہ منحوس آدمی روٹیاں کاراتا ساری روٹیوں کو پھر دیتے گئے گھر سے نکل داتا گئے بڑی تیز گستے کے آنا میں کچھ دیر کے بعد پھر وہی پھر دیتے گئے پھر صدادی ہے کوئی اللہ اور اس کے رسول کے نام پر دینے والا وہ عورت پہ ہوش پری تھی سر سے خون کل لہا اٹھتی گئے کھڑی ہوتی ہے اپنے ڈوبٹے سے خون کو گوستی ہے پوچھنے کے بعد آپ نے شعور کے ہاتھوں کی پھیکیونی روٹیوں کو ساف کرتی ہے اس ساف کرنے کے بعد اس فقیر کو دے دیتی ہے فقیر دعا دے کر کے چک چک نکتا ہے راستے میں منہوس سے راستے سے اس مکی چوز سے ملاقات ہو جاتے ہیں او شاہ صاحب کہاں سے آ رہے ہو کنہ سے آ رہے ہو کس کی سروازی سے آ رہے ہو او شاہ صاحب کہتے ہیں تو کسی کی دروازے کی بات تو پاتھ مکر میں تیرے گھر سے بھیگ میں تیرے گھر سے بھیگ لے کر آ رہا ہوں میری اپنے شریک کے حیات کو اتنا مارا باز نہیں ہے اللہ اللہ اس مکی چوز نے گھر کے آگن میں گھڑا کھوٹا ہے گھڑا کھوٹ کر کے آگ جلاتا ہے جلانے کے بعد جب اس کے شولے آسمان سے فاتح کرنے لگتے ہیں اس خاتون کو اٹھاتا ہے اور اس آگ کے گھڑے میں ڈال دیتا ہے شام کا وقت ہونے والا ہے بچہ میں ایک لوٹا بچہ تھا چھوٹا ساپنی امی امی کا رکھ لگا رہا ہے میں نے کیا ہوتے حلال جانوروں کے دودھ کو دے رہی ہے بچہ چینے کے لیے تیار نہیں باپ صرف یہی بار بار کہہ رہا ہے اببا اممہ اببا اممہ اببا اممہ کی رٹ رگائے آئے ہیں شام کا وقت ہو رہا ہے اس کا فاتح پیتر اپنے لگتا ہے یا اللہ اس کی ماں کو تو میں نے آگ میں جلا کر کھاک کر دیا گئے ہیں یہ بچہ رو رہا ہے اس بچے کو کیسے سمجھا جائے جائے ہیں شام کا وقت ہوتا ہے مغرب کا وقت ہوتا ہے اس کا بچہ بھی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اللہ اللہ اس باب نے اپنے چھوٹے سے پچے کو گودھ میں اٹھایا گودھ میں اٹھانے کے بعد مسجد کے دروازے پر جاتا ہے دربازے پر جانے کے بعد اپنے پچے کو لٹا دیتا ہے لٹا دینے کے بعد مسجد میں جاتا ہے امام ساتھ کے پیچھے مغربین نماز عدا کرتا ہے نماز عدا کرنے کے بعد رب راللہ اللہ بارک وطالہ سے رو رو کر دعائے کرتا ہے کہ یہ پر بردگار یہ آلنگ آئی 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 آئے میں نے اس بچے کی ماں کو بھی جلا دیا ہے یہ بچہ بھی دنیا سے رخصت ہو جائے ہے دنیا والے مجھ سے سوال کرے گے سمانے والے مجھ سے پوچھے گے تو دنیا والوں کو میں کیا جواب دوں گا کہ اس کی ماں کو میں نے اس کی ماں کے ساتھ میں نے کیا کیا ہے اللہ اللہ دعا رہا ہے اے پر بردگارِ عالم ہے میرے اٹھو بھی ہاتھوں کی راج رکھ لیں اے اللہ میرا بچہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے ایک بچہ ہے اس بچے کی بدولت میں دنیا میں رہنا سکتا گا ایتر مغرب کی نماز پر باہر ہے جیسے ہی بارا رہے کیا کہتا ہے اس کا بچہ اٹھ کر بیٹ گیا سبحان اللہ اس کا بچہ اٹھ کر بیٹ گیا ہے اللہ اللہ شام کا وقت ہے بچے کو سینے سے لگاتا ہے لگانے کے بعد گھر پھاؤستا ہے اب شام کے وقت میں سوستا ہے اب اس گھڑے کو جس جگہ میں میں نے آگ چلائی تھی اس گھڑے کو بار دیا جائے پور دیا جائے اللہ وہ اٹھاتا ہے سامان اس کو بار دنے کے لیے اس گھڑے میں چھت کر دیکھتا ہے کیا دیکھتا ہے آواز آ رہی ہے سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ اللہ اس کا شام دیکھتا ہے دیکھتا ہے دیکھتا ہے دیکھتا ہے اور کہنے لگتا ہے یا اللہ جسا ہوں تم میں نے آگ میں ڈالا میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں وہ سستا کو سر میں چکائے ہوئے ہیں ربھی تصریف بیان کر رہی ہیں سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ وہ ایک خاتون جواب دیتی ہے کہ اے میرے شوہر نام دار ارے یہ جو دنیا کی آگ ہے یہ دنیا کی آگ ہے یہ خلیل اللہ کی سنت ہے جو دنیا کی آگ ہے بچ گئے گئے ہیں اور رسول اللہ کی وہ سنت ہے جو چانم کی آگ سے بچ گئے گئے ہیں موسیقی